اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات پورا سبخ اچھی طرح سمجھ میں آئے چلے شروعات کرتے ہیں یورپ میں نشاط ثانیہ کا دور یہ پہلا نقشہ ہے جس میں الگ الگ جو جہاز راہ ہے انہوں نے کیسے الگ الگ بحری راستوں کے ذریعے پوری دنیا کا سفر کیا جیسے کہ واسکوٹی گاما کا راستہ جو راس امید کو پار کرتے ہوئے بھارت آیا تھا فارڈیننڈ میگلان جس نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا اس کے علاوہ کولمبس، امریگو، ویسپوسی ان کے جو راستے تھے کولمبس کی واپسی کا بھی راستہ اس کے علاوہ کیپٹن کک جس نے آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کی دریافت کی تھی تو اس طریقے کے تمام راستے اس نقشے میں دیئے گئے ہیں جغرافیہ دریافت ہے اور دریافت کرنے والے جہاز راہ ہیں مارکو پولو سب سے پہلے یورپ کو چین اور دیگر ایشیای ملکوں سے مارکو پولو نے ہی متعارف کروایا تھا مارکو پولو ایک اطالوی سیہ تھا وہ کافی عرصے تک خبلائی خان کے دربار سے منسلک رہا تھا خبلائی خان کون تھا؟ یہ چنگیز خان کا پوتا تھا اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عادی دنیا کا اس وقت بادشاہ رہا تھا اس نے چینی اور منگولیا کی زبانیں بھی سیکھی تھی یہ مارکو پولو کی تصویر ہے اور اس کے آنے اور سفر کر کے واپس جانے کے راستے کو یہاں پر ویان کیا گیا ہے ابن بطوتا ابن بطوتا ایک عرب بربر سیاہ تھا وہ مراکش کا رہنے والا تھا اسے سیاہت سے بے انتہا لگاؤ تھا ابن بطوتا نے بھارت، مالدیب، چین، انڈونیشیا، ملائیہ اور وسط ایشیا کے بہت سے ملکوں کا دورہ کیا تھا ان ملکوں کی سماجی، سخافتی، معاشی اور سیاسی زندگی اور دیگر امور کا پتا چلتا ہے اب یہ ابن بطوتا کا جو راستہ ہے یہاں پر یہ چین، بھارت، انڈونیشیا، ملیشیا، سری لنکا، مالدیب اس کے علاوہ بھارت، رشیا، سینڈرل ایشیا، افریقہ کے دیگر ممالک اور کچھ علاقہ یورپ کا بھی جس کا اس نے سفر کیا تھا یہ دنیا کا سب سے بڑا سیہہ مانا جاتا ہے جس نے دنیا کے بیشتر علاقوں کا سفر کیا تھا یہ ابن بطوتا کی تصویر ہے ہنری دی نیوی گیٹر پندرہوی سری اسویو میں پرتگال کے ولی احد ہنری نے یورپ کے غیر معروف ملکوں کو دریافت کرنے کے لیے ملاہو اور بہدر لوگوں کے حفظہ افضائی کی اسی کوشش کے نتیجے میں افریقہ کے خریب واقعے میڈیرہ اور ایزورس نامی جزیروں کے گروہ دریافت ہوئے یہ دونوں جزیروں کے گروہ پرتگال کے معاتیت خود مختار علاقے ہیں آج بھی پرتگالی افریقی لوگوں کو اپنے ساتھ پرتگال لے آئے اور انہیں اپنا غلام بنا لیا افریقہ میں دریافت ہونے والا سونا بھی وہ اپنے ملک لے آئے تھے بارثولوم یوڈائز پرتگال کے بادشاہ جاندوہم کے حکم کے مطابق بارثولوم یوڈائز مہم پر روانہ ہوا افریقہ کے جنوبی سیرے تک پہنچ جانے کے بعد بارثولوم یوڈائز نے اس کا نام کیپ آف اسٹارمیس رکھا بعد میں اس کا نام تبدیل کر کے کیپ آف گڑھوپ رکھا گیا یعنی راس امید افریقہ کی دریافت کرنے والا وہ پہلا ملاہ تھا کرسٹوفر کولمبس چودہ سو تیرپن عیسوی میں ترکوں نے اسٹمبول فتح کر لیا جس کی وجہ سے یورپی لوگوں کے لیے ایشیا تک پہنچنے کے کوئی متبادل راستہ تلاش کرنا نہایت ضروری ہو گیا تھا اسپین کے بادشاہ فرڈینڈ اور رانی ایزیبل کی حمایت اور مدد سے کولمبس بھارت دریافت کرنے کے مہم پر روانہ ہوا زمین گول ہونے کی وجہ سے کولمبس کو یقین تھا کہ اگر وہ مغربی سمت سفر جاری رکھے گا تو بھارت تک پہنچ جائے گا لیکن در حقیقت وہ امریکہ تک پہنچ گیا یہ کرسٹوفر کولمبس ہے اور وہاں پر اس کا جو بہلی بیڑا ہے جہاز ہے ملا ہے وہ نظر آ رہا ہے امریکو ویسپوسی مانا جاتا ہے کہ اٹلی کا باشندہ امریکو ویسپوسی چودہ سو ستیانوے عیسوی میں اسپین کی جانب سے پہلی مہم پر روانہ ہوا اپنی تیسری مہم میں اس نے جو ملک دریافت کیا اسے اس نے وینیزویلا نام دیا اس نے امیزن ندی کے دہانے پر اور علاقہ ملک یعنی دریافت کیا ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے نام پر اس امریکو کے نام پر اس ملک کا نام امریکہ رکھا گیا ہو واسکوڑا گاما چودہ ستانوے عیسوی میں چار جہازوں اور ایک سو ستر خلاصیوں کو ساتھ دے کر واسکوڑا گاما نام پرتگالی ملہ بھارت کی جانب روانہ ہوا افریقہ کے سفر میں مالندی کی بندرگاہ سے تعلق رکھنے والے ایک بھارتی کے ساتھ واسکوڑا گاما چودہ سو اٹھانوے عیسوی میں کالی کٹ یعنی کوزی کوٹ کی بندرگاہ پر پہنچا یہاں اس نے کالی کٹ کے راجہ زامرین سے تجارت حاصل کرنے کی اجازت مانگی اور حاصل کر لی یہ واسکوڑا گاما ہے اور اس کے ساتھ یہ جہاز فرڈینرڈ میگلان فرڈینرڈ میگلان کو دنیا کے سفر پر نکلنے والا پہلا سیاح مانا جاتا ہے اسپین کے بادشاہ چالس اوور نے اس محیم کا منصوبہ تیار کیا تھا محیم کے دوران یہ فرڈینرڈ میگلان فلپائن میں مارا گیا لیکن اس کے ہم سفر ملہوں نے دنیا کی سیاحت کی یہ محیم مکمل کرنے میں کامیابی حاصل کی سیمویل ڈی شیمپلن فرانس میں پیدا ہونے والا شیمپلن نے شمالی امریکہ میں خطے تلاش کرنے کی محیم شروع کی اور وہاں فرانس کی نوابادیات خائم کی اس نے کینیڈا کے شہر کیوبک کی بنیاد ڈالی ایبل جانسوار ٹومسن ایبل ہالنڈ میں پیدا ہوا تھا نئے نئے خطے علاقے اور ممالک دریافت کرنے کی نوابادیاتی دور یعنی مسابخت کے دوران ایبل نے نیوزلینڈ دریافت کیا سولہ سو چووالی سیسویو میں اس نے نیوگنی جزائر کے ساحلوں کا جائزہ لے کر شمالی مشرقی آسٹریلیا کے کوئنس لینڈ میں کارپ انٹاریا علاقے کا پتہ لگایا یہ کیپٹن کک ہے بہت ہی ماہر جہاز رہا ہے کیپٹن جیمز کک کیپٹن جیمز کک انہوں نے نیوزلینڈ اور آسٹریلیا کا پتہ لگایا بحر القاہل کے جزیروں کو ڈھونڈا تین سالوں میں کئی نارٹیکل مائلز کا سفر کیا اور بہت درست سمندری راستے اور دیگر نقشے بنائے کیپٹن جیمز کک کا تعلق انگلینڈ کی فوج سے تھا لوی انٹونی دیبوگن ویلے لوی انٹونی دیبوگن ویلے ایک فرانسیسی ملاہ تھا وہ بحر القاہل کو پار کر کے تاہیتی تک آن پہنچا اس نے سترہ سو اکتر عیسوی میں اپنے سفر کی مکمل معلومات اپنی کتاب ویڈجیس آراؤنڈ دی ورلڈ میں بیان کی ہے اسی کتاب میں درج معلومات کی بنیاد پر انیسوی صدی میں فرانسیسی مشنری تاہیتی پہنچے انہوں نے اس حصے میں فرانسیسی نوابادی خائم کی بحر القاہل کے ایک جزیرے کا نام انہوں نے بوگن ویل کے نام پر رکھا سنتی انخلاب سنتی انخلاب سے مراد دستی سنت سے شماشینی سنت کے جانب ہونے والی پیش رفت ہے اٹھاروی اور انیسوی صدی میں یورپ میں بھاپ اور آبی خوبت کا استعمال کر کے پیداواری عمل میں مشینوں کے استعمال کی شروعات ہوئی دیکھیں یہ شروعات میں جو کارخانیں دالے گئے تھے یہ اٹھاروی صدی اسوی کے کارخانوں کا ایک منظر ہے جو بڑے پیمانے پر ساز و سامان بناتے تھے یہ انگلینڈ کا کارخانوں کا منظر ہے انگلینڈ امریکہ اور جرمنی میں انگلینڈ میں سنت انقلاب کے لئے ماحول سے نہایت سازگار اور معافق تھا یہاں لوہے کی مادنیات اور کوئلے کے زخائر بڑی تعداد میں موجود تھے مرتو بابا ہوا کے وجہ سے سوتھی دھاگے بنانا نسبتاً آسان ہوتا ہے لہذا انگلینڈ میں سوتھی کپڑوں کی سنت نے نہایت ترقی حاصل کی انگلینڈ کے خبزے میں نو آبادیات کا بڑا وسیع علاقہ تھا انگلینڈ کے لئے نو آبادیاتی علاقوں سے کچھا مال بڑے پیمانے پر درامت کرنا نہایت آسان تھا بہر خوت کے بلبوتے پر اس کچھے مال کو تیار شدہ مال میں تبدیل کر کے دوبارہ انگلینڈوں کے خبزے والی نو آبادیات میں فروق کے لئے بھیجا جانے لگا اس تجارت سے حاصل ہونے والے منافع کی وجہ سے انگلینڈ تاجروں کے لئے انگلینڈ تاجروں کی کامدنی میں اضافہ ہوا ان کے پاس اضافی سرمایہ جمع ہونے لگا اس کے علاوہ کام مجرد پر محنت کشو اور مزدوروں کی محنت بہ آسانی دستیاب ہونے کی وجہ سے اشیاء کی قیمتوں کو ایک حد سے آگے بڑھنے نہ دینا ممکن ہو پایا اسی پس منظر کے ساتھ انگلینڈ میں سنت انقلاب کا آغاز ہوا اس سنت انقلاب نے بھارت پر نہایت دور رس اثرات مرتب کیے گھرے لو سنتے زوال پذیر ہو گئی بھارتی کپڑا سازی کی سنت کو گہن لگ گیا حکومت کی معاشی پالیسی بھارت سے وزیادہ انگلینڈ کے لئے فائدہ مند ہونے لگی ریلوی کے استعمال کے وجہ سے یورپی ملکوں کا تیار شدہ مال بھارت کے دور دراز دیہات تک پہنچنا بھی آسان ہو گیا یہ واقعات بھارت کی معاشی استحصال کا سبب بنے معاشی قوم پرستی سنت انقلاب کے بعد یورپ میں معاشی قوم پرستی متعارف ہوئی معاشی قوم پرستی کے نظریے کے تحت اپنے ملک کی معاشی ترقی کو ترجیح دینے کے ساتھ ساتھ مخابل ملک کی معاشی ناکابندی کرنا بھی ضروری ہو گیا مخابل ملک کے تجارت پر معاشی پابندی آئیت کرنے کے مختلف راستوں اور تاریخوں پر غور و فکر ہونے لگا معاشی قوم پرستی میں درامدات و برامدات پر پابندی دوسرے ملکوں سے آنے والے مال پر بے تہاشا ٹیکس جہاں جہاں مخابل ملک غیر ملکوں میں اپنی نوابادیات خائم کرنے لگے وہاں خود اپنی بھی نوابادیات خائم کرنا وقتاں فوقتاں مخابل ملکوں کے خلاف جنگ کرنا وغیرہ جیسے امور شامل تھے سنتین خلاف نے جس اضافی پیداوار کو جنم دیا تھا اسی اضافی پیداوار نے معاشی قوم پرستی اور پھر نتیجتاں سامراج وعد کو مضبوط کیا انہی وجوہات کی بنا پر سرمایہ داروں کے لیے کھلے بازار حاصل کرنا کچھے مال حاصل کرنے کے مراکز تلاش کرنا کچھے مال کی بلا ناغہ اور مسلسل رسد جاری رکھنا زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاروں کو اپنی تجانب تو توجہ کرنا اور سرمایہ کاری میں کوئی رکھنا نہ آنے دینا یہ چکر شروع ہو گیا انتہا پسندانہ خوم پرستی سنتکاری نسلی برطری کا تصور اور جارہانہ مزاج کی وجہ سے سامراج وعد مزید طاقتور ہوتا چلا گیا اسی وجہ سے انگلینڈ فرانس بیلجیم اور جرمنی جیسے کئی ممالک نے کئی لاکھ مربع میل کے علاقے اپنے سامراج میں جوڑ لیے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں اگلے سبق میں ہم یورپی نوابادیت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اور سوالات کے جوابات کے ویڈیو بھی آپ کے خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ